بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آئی ٹی ہے وہ جس طرح سے اپنی پروسیڈنگز آگے کر رہی ہے وہ شکایتوں کے امبار لگا رہی ہے حکومتی مشینری کے خلاف اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو دوسرا فریق ہے جو کہ حکومت ہے وہ بھی شکایتوں کے امبار لگا رہی ہے جی آئی ٹی کے خلاف بادیوں نظر میں وہ جو ایک ٹرم چلتی ہے کہ اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت مشکل میں ہے کیوں مشکل میں ہے کیونکہ کل یعنی جو آنے والا دن ہے پرائی منسٹر میاں محمد ن واشریف صاحب جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے کتنی دیر بیٹھیں گے کیا سوالات ہوں گے کیا باڈی لینگویج ہوگی جائیں گے کے نہیں جائیں گے ایک ریومر ایک ایک سیکشن سکول آف تھوٹ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ شاید نہ جا سکے کوئی سیکیارٹی تھریٹ ہے شاید طبیعت کی ناسازی ہو جائے یا شاید جی آئی ٹی ان کے پاس چل جائے جو بھی ریومرز ہیں جو بھی خبریں ہیں یہ جو ہوت کےک ہے اس کو ہم ایکسٹینسیولی کل ڈسکس کرے گے کل ڈس سے بارہ کے سیگمنٹ میں پورا اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے لیکن آج کی اگر میں بات کروں آج کے ہوت کےکی میں بات کروں تو اس وقت کیا ہماری سیاسی قیادت کیا ہماری اسکری قیادت کیا ہمارے میڈیا کے چینلز بشمول میں کیا ہمارے میڈیا چینلز کے آنکرز اور کے مالکان اس وقت ایک پیج پر ہیں اور وہ پیج ہے کارڈف کا میدان وہ پیج ہے انگلنڈ کا گراؤنڈ وہ پیج ہے جہاں پر پاکستان کرکٹ ٹیم نے آج گرین شرٹس کا سر فخر سے بلند کر دیا وہ پیج ہے جہاں پر آج ہر پاکستانی انگلنڈ میں بھی بیٹھا ہوا اور پاکستان میں بھی بیٹھا ہوا اور دنیا کے ہر کونے میں بیٹھا ہوا بہت خوشی محسوس کر رہا ہے کیونکہ آج وہ ٹیم جو کہ unpredictable سمجھی جاتی ہے وہ ٹیم جو کہ کمزور سمجھی جاتی رہی ہے اپنے دوسرے competitors ٹیم کے حوالے سے اس نے آج انگلنڈ میں ہی انگلنڈ کی کرکٹ ٹیم کو ڈھیر کر دیا وہ انگلنڈ کی ٹیم جو کہ unbeatable رہی ہے وہ انگلنڈ کی ٹیم جس کی بیٹھنگ کے بہت زیادہ چرچے ہوتے ہیں اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو ہلکا سمجھا جا رہا تھا کیونکہ نہ بولنگ چل رہی تھی نہ بیٹنگ چل رہی تھی بے شک بے شک ساؤتھ افریقہ کو پاکستان نے پول میچ میں ہرایا بے شک بے شک سیر لنکہ کو پاکستان نے پول میچ میں ہرایا لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم کو وہ پذیرائی نہیں ملی لیکن اگر ہم آج کے بعد کی بات کریں تو بلے بلے ہے مٹھائیاں کھائیے سوائیاں کھائیے میٹھا بانٹی ہے خود بھی کھائیے اس لیے کیونکہ آج پاکستان نے پاکستان کرکٹ ٹیم نے ہم سب کے سر فخر سے بلند کر دی ہے آگر سائیڈ اف دو سٹوری اس کے اگلے میچز میں ہمیں کیا لاحے عمل اپنانا ہے بلکل ہم بات کریں گے زبردست قسم کا پینل ہے میرے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں مرزا اقبال بیک صاحب سپورٹس جرنلسٹ ہے کارڈف میں ہی موجود ہیں بہت بہت ان کا شکریہ کہ کارڈف سے انہوں نے ہمارے لیے تھوڑا وقت نکالا ہے ہم ان سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فیصل اقبال صاحب جو کہ ٹیسٹ کرکٹر ہیں بڑا زبردست کھیلتے ہیں آج کل ٹیم میں نہیں ہیں امید کرتے ہیں کہ جلد ٹیم میں آجائے لیکن نیالسز اپنا بھرپور دیں گے فیصل آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے پی جے میر صاحب ہر فن مولا ہے پولٹکس پہ بھی بات کرتے ہیں کرکٹ پہ بھی بات کرتے ہیں کرکٹر ہیں اور میں کیا کہا ان کی تعریف پہ کروں السلام علیکم بہت بہت شکریہ اپنے تینوں پانیلز کا شکریہ دا کروں گی بغیر کوئی وقت ضائع کیے مرزا اقبال بیک صاحب میں کارڈف آنا چاہتی ہوں اس ٹیلی فون لائن کے ذریعے کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں آپ میرے ساتھ ہیں مرزا اقبال بیک صاحب مرزا اقبال بیک صاحب آپ ہیں انسائکلوپیڈگا پاکستان کرکٹ ٹیم کی تو ذرا اچھائیوں سے شروع کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ آج کونسی کرکٹ ٹیم میدان میں اتری ہے کیونکہ آج بولنگ چلی آج بیٹنگ چلی آج فیلڈنگ چلی یہ کونسی ٹیم تھی بھائی یہ تو مطلب کوئی میرے کل ہو گیا واقعی لڑکوں نے محنت کی ہے کیونکہ آپ ان کو دیکھ رہے تھے یا پھر یہ رمضان کا اثر ہے میری دعائیں فیصل کی پی جے میر کی اور آپ کی دعائیں کام کر گئی دیکھیں بینج جس طرح آپ نے اپنے انٹروں میں کہا کہ یہ انپریڈکٹیبل پاکستانی کرکٹ ٹیم ہے کبھی تو کچھ بھی کر دیتی اور کبھی کچھ بھی نہیں کرتی تو پاکستانی ٹیم جس طریقے سے بھارت کے خلاف ہاری ہر کو یہ سمجھ رہا تھا کہ بس اب یہ ٹیم جو ہے یہ وطن واپس لوگ جائے گی بارہ تاریخ کا سری لنکا کا میچ سیل کا پیرا کو ان کی بکنگ کرا لی جائے گی لیکن جس طریقے سے میں سمجھ تو اس کی میل ریزن کپتان ہے سرفراز احمد نے ٹیم میں ایک نئی روح ہو کی بھارت کے خلاف میچ ہارنے کے بعد ساؤٹ افریقہ سے ہم جیتے اور سرفراز کا کانسیڈنس اس وقت بلڈ ہوا جب انہوں نے سری لنکا کے خلاف اپنی ناقابلے شکست نس سینچی کی بدولت پاکستان کو ایک مشکل صورتحال میں فتح سے ہم کنار کیا ٹیم میں ایک نئی روح ہو کی اس میں نئے لڑکے ہیں کچھ پرانے لڑکے ہیں جن میں شوہب ملک جن میں محمد حفیظ عظیر علی بھی کوئی زیادہ پرانے نہیں یہ سب شامل ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں ٹیم سپرٹ اور سرفراز کی کپتانی کھلانیوں کی کار کردگی کھلانیوں کو اس بات کا اندازہ تھا بینش کہ اگر وہ یہاں سے سمی فائنل کالیفائی کیے بغیر وطن واپس لوٹے تو ان پر بے انتہا تنقید ہوگی تو ٹیم نے اپنے آپ کو یقجہ کیا کریڈٹ مست بھی گیون تو ہیٹس آف ٹو دیم کے جس طریقے سے اس ٹیم نے کم بیٹ کیا آپ دیکھیں انگلینڈ کی ٹیم کو کرکٹ کے ماہرین ناقدین پی جے میر تو پاکستان کی جانے سے ونڈے انٹرنائشنل میٹ کے لئے ہیں فیصل اقبال پاکستان کو ٹیسٹ کرکٹ ونڈے میں ریپیزنٹ کر چکے ہر آدمی کی یہی رائے تھی کہ انگلینڈ آج بہ آسانی جیت جائے گا لیکن الٹا ہو گیا انگلینڈ کی ٹیم جو بزشتہ کئی میچوں میں ساڑھے تین سو تین سو سے زائد رنس اسکور کر چکی آج دو سو گیارہ رنس پر ڈہر ہو گئی تو آپ نے بالکل صحیح کا بولنگ بیٹنگ فیلڈنگ ہر شعبے میں آج پاکستان نے انگلینڈ کو آؤٹ کلاس کیا کل آئین مارگن نے جو پریس کانفرنس کی وہ بڑے ماہیوس تھے کہ جناب اسی رکیٹ تر یہ سیمی فائنل ہوگا جو یوز رکیٹ ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی باڈی لینگویج انہوں نے نوشتے دیوار پڑھ لیا تھا کہ پاکستانی سپینل تو مشکل میں ڈالیں گے تو وہ ہی ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کریڈٹ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو جاتا ہے جو یوٹ اور ایکسپیڈیس کا کامبینیشن ہے اور وہ دیزرف دیس ون اوکی ویل سیڈ ویل سیڈ مرزا صاحب کہ دیزرف دیس ون کیونکہ آپ کرکٹ کو بہت کلوزلی کبر کر رہے ہیں بہت سالوں سے اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے ہم نے تو ٹیلیویشن پر دیکھا نا تو ہمارے پاس ایک دیفرنٹ ویو ہے لیکن سر مجھے مرال بتائیے گا کارڈیف کے گراؤنڈ میں جو پاکستانیز آئے تھے بہت سے ایسے پاکستانیز جو کہ بریٹش نیشنل پاکستانیز ہوں گے ہیں وہ بریٹش نیشنل لیکن روٹس ان کی پاکستان سے ہیں اور وہ بھی پاکستانی ہوں گے جو کہ وزٹ کرنے کے لیے گئے ہوں گے صرف اس چیمپینز ٹوفی کے لیے ان کا مرال کیسا تھا وہ کیا محسوس کر رہے تھے میچ شروع ہونے سے پہلے اور میچ ختم ہونے کے بعد دیکھیں میرے یہ سوفیا گارڈیف کارڈیف کی ٹیپیسٹی جو اٹھارہ ہزار ہے پیٹیف سیسر ٹکٹ بھارتی شاید تین ایک کرکٹ نے خریدے تھے وہ ہی سمجھ رہے تھے کہ شاید بھارت کی جو پروپارمنس ہے شاید بھارت سیمی فائنل یہاں کارڈیف میں کھیلے لیکن بھارت سیمی فائنل کل برمنگم میں کھیل رہے اور ہر طرف پاکستانی سپورٹر سے میں نے لوگوں سے بات کی چپتے چپتے سے انگلینڈ اتنا بڑا ملتو نہیں ہے لیکن ہر طرف سے چاہے وہ برمنگم، نوٹنگم، لندن کہاں کہاں سے لوگ نہیں آئے اور وہ جس طریقے سے چیئر اپ کر رہے تھے ان کو بڑی امید تھی اور پاکستانی ٹیم کا موریل دراصل ڈینش اس میک سے بلند ہوا جب سری لنکا کے خلاف یہ شکست کو شکست کے جبروں سے نکال کر لائے اور اس کو فتح میں انہوں نے تبدیل کیا تو یقیناً پاکستانی ٹیم اس فتح کے بعد اس کی بارڈی لینگویج ہی چینج ہو گئی اور اس فتح کے بعد کلالیوں کے اعتماد میں برسنا اضافہ ہوا اور میں سمجھتا ہوں یہ اس کی مین ریزن تھی اب پاکستان کے لیے ایک میک دور ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کونٹیسٹ آب دا ڈیکیڈ ہوگا پاکستان اور بھارت کا فائنل لیکن کل بھارت پہلے بنگلہ دیش کو ہرائے تو سہی پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کون کسی آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی کیا وہ کہتے ہیں بھارتی زبان میں کہتے ہیں بھارت کے وشیش ٹپنی آپ کو کیا لگتا ہے کیا آپ کو کیا لگتا ہے کیا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے والا ہے انڈیگا جیت رہا ہے کہ بنگلہ دیش جیت رہا ہے بھی نہیں جس طرح سے بنگلہ دیش کی تیم نے نیوزرینڈ کے خلاف میچ سیلا بنگلہ دیش کی بیٹنگ اچھی ہے لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ تجربے کی بنیاد پر کارکردگی کی بنیاد پر بھارت کو بنگلہ دیش پر ایج حاصل ہے لیکن کیونکہ بنگالی ٹائگرز کا کچھ اسٹیک پر نہیں ہوگا تو وہ کچھ بھی کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں ویرات کولی اور ان کے کھلاریوں کو جو ہے بڑا ہی ہوشیار رہنا پڑے گا بجائے اس کے بلند و بانگ داوے کریں ان کے ثابت پرس کرکٹرز ان کو چاہیے کہ کنسنٹریٹ کریں ٹھے پر اور میں سمجھتا ہوں اچھا سیمی فائنل ہوگا یک طرفہ مقابلہ نہیں ہوگا بنگلہ دیش با مقابلہ بھارت لیکن آج مرزا اقبال بیک صاحب ویرات کولی نے بلکہ ابھی پریس کانفرنس بھی کی تھی لندن میں ایک دو روز پہلے تو اس کے اندر وہ پاکستان کی ٹیم کو بہت ہلکا لے رہے تھے وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی لوگ شائقین کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انڈیا ویسز انگلنڈ ہو تاکہ بہت پائے کی کرکٹ کا مقابلہ ہو ورلڈ کلاس کرکٹ کا مقابلہ ہو تو میرے خیال سے آج ویرات کولی صاحب کے تو ارمانوں پر پانی پھر گیا ہوگا جب پاکستان نے میچ جیتا ہوگا جو وہ جو بھارتی شائقین جن کے آپ بات کر رہے ہیں ان کا کیا رد عمل تھا سٹیڈیم میں بھارتی شائقین کم آئے تھے بہت کم آئے تھے اور جو آئے بھی تھے اگر وہ بھارت کی شر پہن کر آئے تھے جب پاکستان نے یہ تھمپنگ وکٹری حاصل کی تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اپنے ہاں کو گراؤنٹ سے لے جانا شروع کر دیا کہ گھر جانے کے لیے وہ چلے گئے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے نوشتہ دیواز پڑھ لیا تھا ویراد کولی جو ہے وہ ان کو یقیناً سوچنا چاہیے آپ کو یاد ہوگا ورندر سہواد نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا کہ ہم تمہارے باپ ہیں اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ شائقینے کے میدان کے باہر جب بھارتی شائقینے کے جا رہے تھے تو وہ موقع موقع کا دھانہ گا رہے تھے کہ بھارتیوں کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم اٹھارہ تاریخ کو تم سے نمتیں گے تو موریل آپ ہے بھارتیوں کو بجائے اس کے بلند و بانگ دعوے کریں میدان میں پروفارمنس دیں میدان میں فتح اور شکرس تو ایک ٹیم کا مقدر بنتی ہے ہمیں اس سے اوورولمنی ویٹری پر خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں اس بات پر فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اٹھارہ جون کا فائنل جیتے اور پھر اس کے بعد پاکستان پہلی مرتبہ چیمپنس آفریکر کے ٹورنمٹ جیتے کا اعزاز حاصل کرے اسی ہوگی دینش آپ کو پتہ ہے تین دفعہ پاکستان سیمی فانل کیلہ ہے سن دو ہزار میں کینیا میں نہروبی میں سن دو ہزار چار میں یہاں انگلینڈ میں ساؤتھ ہیمٹن میں اور سن دو ہزار نو میں جہنس بار جنوبی افریقہ میں اور تینوں مرتبہ پاکستانی ٹیم جو تھی مخالف تین میں پہلے بیٹنگ کی اور پاکستان وکتو کی شکر سے دو چار ہوا لیکن اس مرتبہ تاریخ بدل دی ہے میں سمجھ رہا ہوں ٹارہ جون کو تاریخ بدلنے والی ہے میرا بالکل فائنل قویسشن آپ سے مرزا اقبال بیک اگلے میچ کے لیے جو فائنل ہے اس کے لیے پاکستان کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے کیا یہی کمبینیشن رکھیں آمیر نہیں تھے اس ٹیم کے اندر لیکن جتنا بھی ہمارا کمبینیشن تھا کیا وننگ کمبینیشن کے ساتھ جانا چاہیے with the same players دیکھیں بینش اوگل کی وکٹ پر ہم نے دیکھا ہے کہ تین سو اتی فرنس سے زیادہ کا ٹارگیٹ سری لنکا نے چیز کیا ہے تو دیکھنا ہی ہے کہ ہم اتنے سارے سپننس کے ساتھ جاتے ہیں کہ نہیں کیونکہ بھارتی بیٹسمن سپننس کو زیادہ اچھا کھیلتے ہیں رومان رئیس جن کا تعلق اسی کرکٹ کلب سے جس سے سرفراز احمد کھیلتے ہیں پاکستان کرکٹ کلب جہاں سے عصد شفیق جہاں سے انور علی جہاں سے فخر زمان جہاں سے اسی کلب سے کھیلتے ہیں تو آج ایک فارس بولر انڈکٹ ہوا اس نے آمیر کی کمی نہیں محسوسوں نے دی میں سمجھتا ہوں ایک دو تبدیلیاں ہوں گی پروفیسر وہ انڈر سکروپ نہیں ہے لیکن وہ سینئر پلیز ہے تیرہ سال سے انٹرنیشنل کرکٹ کل ہے وہ کیا کرتے ہیں پروفیسر انڈر سکروپ نہیں ہے لیکن آج مزے کی بات ہے کہ آج تو پروفیسر بھی چل گئے مرزا اکبال بیک صاحب اینیویز آپ کی انسائٹ کا بہت بہت شکریہ all the very best کیونکہ آج ان دنوں میں سے ہے میں اس سے رل سکتی ہوں کہ آج میڈیا باکس میں پریس باکس میں پاکستانی جو جنلسٹ ہیں جو پاکستانی ہمارے سپورٹس انیلسٹ ہیں وہ چھاتی چوڑی کر کے گھوم پھر رہے ہوں گے کارڈیف کا مزا لیں گے اور اس کے بعد فائنل کی تیاری کریں گے تھانکیو ویری ماچ مرزا اکبال بیک صاحب جوائن ان کرنے کے لیے فیصل اکبال صاحب موجود ہے میرے ساتھ پی جے میرے ساتھ موجود ہے فیصل ایک سیکنڈ میں آپ کے پاس آ رہی ہوں لیکن پی جے میرے ساتھ سارا انالیسز گراؤنڈ کا محول ٹیم کس طرح سے جیل ان کیے ہوئے ہیں کارڈیف مارڈیف میں کیا چل رہا ہے انگلینڈ کی سرزمین کیسے ٹویٹ کر رہی ہے ہمارے کرکٹس کو مرزا اکبال بیک صاحب نے بتایا لیکن مجھے آپ کا انالیسز چاہیے آج کی ون کو آپ کیسے ریٹ کریں گے was that a team game a team spirit یا پھر وہ رمضان کے element تھا دعائیں تھی team under pressure تھی لیکن پھر بھی اس نے perform کر لیا how do you rate دیکھیں سری لنکا ٹیم نے ایک question ڈال دیا ہے کہ جی رمضان کون ہے تو انہوں نے پوچھا جی کہ کیوں رمضان کیا مطلب رمضان کون ہے انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ٹیم won because of رمضان تو کہتے ہیں but رمضان didn't play so the question arises دیکھیں یہ ہماری جو ٹیم ہے ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جیت لیا تو that is not the end of it اب جس رہ کے مرزا اقبال نے بات کیا we have to look forward اب اب نیکس کے this game is over the history is over the accolades are over but yes well done پاکستان well done but concentrate on the next game میں نے پاکستان کا میچ میں وہیں تھا بھی پاکستان اور انڈیا کے میچ کی وہاں آپ سپورٹ کی بات کر رہی ہیں آپ نے دیکھا وہ match light stadium میں میں I was there in the game غصہ تو بہت آیا ہوگا نہیں غصہ نہیں آیا دیکھیں مجھے بڑا آیا تھا میں انڈینز کے ایک باکس میں تھا میں انڈینز کے ایک باکس میں تھا تو پھر آپ کو کہاں غصہ آنا تھا پھر آپ انڈینز کے باکس میں جا کے انڈیاں کوئی چیئر کر رہے ہو مجھے جو مزہ آرہا تھا بینش کے انڈینز انڈینز پاکستانیز انڈینز پاکستانیز پھر آپ کیوں گا کیوں نہیں ہے اس لیے ہے کہ ہم ہندوستان کے ویرات کولی کو کھیلتے ہیں ہم دونی کو کھیلتے ہیں ہم اس کو کمار کو کھیلتے ہیں آپ بول کو نہیں کھیلتے ہو آپ بیٹس میں کو نہیں کھیلتے ہو آپ نام کو کھیلتے ہو وہ آپ کے دماغ پر چڑھتا ہے یہ مجھے بڑی ایکڈوائیز دی تھی بڑے اچھے کرکٹر آسف اقبال میں جب ہم پاکستان کے لیے کھیل رہے تھے انہوں نے کہا یہ بڑے بڑے نام ہے ڈینیس لی ٹومسن شومسن ان کو بھول جاؤ تم نے کھیلنا ہے بال کو اور وہ ہی ہم کرتے تھے جاوید اور میرا کٹ ہے ون ڈے کا ڈیبی ہوا ہے ورلڈ کپ کے اندر اور وہاں ہمیں ان لوگوں نے سکھایا مشتاق محمد تھے صادق محمد تھے زہیر عباس اب ان لڑکوں کے پاس ایسی چیز نہیں ہے ان لڑکوں کے پاس کوچز ہیں ہمارے پاس کوئی کوچ نہیں تھے ہمارے پاس سب ہوتے جو سیزن ماجد خان جو نیگٹیوز ہیں سر وہ میں آگے چل کے دسکاس کروں گی اب ہی تھوڑا سے اس کو پوزیٹیو رکھتے ہیں تھوڑا سوار تھوڑی پوزیٹیوٹی بھی ایبزوب کر لیں آج پاکستان کرکٹ ٹیم جیت گئی ہے ابھی میں نے پرسون کے ساتھ ایک بہت دھماکے دار انٹی شو کیا تھا کیونکہ میں بڑے خصے میں تھی جب ہارے تھے پاکستان کرکٹ ٹیم فیصل اقبال صاحب آپ کے پاس آ رہی ہوں جیت کیسی لگ رہی ہے مزا آ رہا ہے کومبینیشن اچھا ہے مٹھائیاں شٹھائیاں کھائیں آپ نے بلکل سب سے پہلے تو آپ کو اور پی جے بھائی کو اور اقبال بھائی صاحب آئے تھے ابھی ان کو سب کو بہت بہت مبارک ہو بکوز ایز اپلیئر جو ہے یہ بڑی اچھیومنٹ ہوتی اور میں خود آئی سی سی کے چیمپیونس ٹروفی کے دو ایونٹ کا پارٹ رہا ہوں پاکستان ٹیم کا دو ہزار چھے والے اور جو دو ہزار والا بھی آپ نے ذکر کیا تھا جو ہم سیمی فائنل ہارے تھے تو میں تو خود ڈریسنگ روم میں موجود تھا مجھے پتا ہے کیا فیلنگز تھی اس کو کو میچ ہارنے کے بعد تو آئی تنگ آج لڑکوں کا مورال بہت ہائی ہوگا اور بڑے بڑا زبدس کومبینیشن جو ہمیں نظر آیا ہے اسپیشلی بولنگ کی سائٹ سے جو ہمیں ہمیشہ سے بولنگ نے سپورٹ کی ہے آج اس نے ایک دفعہ پھر اپنی سٹرنٹھ ہمیں بتائی ہے اور جس طریقے سے ہم نے انگلینڈ کو جو فیوریٹ تھی اس ٹورنمنٹ کو جیتنے کی ان کو بالکل ہی ون سائٹڈ کر دیئے تھے یعنی انگلینڈ کے پیرز مجھے کھیلتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا جسم کام پر آتا کہ وہ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ایک میچ کھیلنے کے لیے آئے میں وہ بہت زیادہ انڈر پریشر اور بہت زیادہ بیک فوٹ پہ چلے گئے تھے تو اس کا کریڈٹ ہم کو ضرور دینا چاہیے ان پیئروں کو لیکن جو مین سب سے امپورٹنٹ چیز مجھے نظر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ہم بہت زیادہ جو ہے اپنی بولنگ کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں ہم ٹالچیت کے بھی جو ہے ہم اپنی بولنگ کو پہلے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم کم سے کم ریسٹرکشن رکھیں کم سے کم رنز میں آؤٹ کر دیں تاکہ ہمارے بیٹس میں کم سے کم رنز ان کو چیز کرنے کے لیے ملے تو میرے خیال میں تھوڑا سا اس سائٹ کی طرف دیکھنا پڑے گا اگر فائنل کے اندر انڈیا جب ہم یہ سب سمجھ سکتے تو انڈیا کے پاس یہ مائنڈ یا بنگلدے جو بھی ٹیم فائنل کھلنے کے لیے آئے گی ان کے پاس یہ مائنڈ میں ضرور ہوگا کہ پاکستان ٹیم کی اس وقت جو ویکنس چل لیے وہ یہ چل لیے کہ اگر آپ ان کو پہلے بیٹنگ کرا دیں تو ان کا کوئی پلان نظر نہیں آتا کہ وہ کس پلان سے آئیں گے کھیلنے کے لیے آیا وہ تین سو رن بنانے کے لیے آئیں گے یا دھائی سو رن کے لیے آئیں گے پاکستان ٹیم کا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کہ کوئی پلان اس وقت نظر نہیں آئے اس ٹونرمڈ میں انفرچنٹلی ہمارے میڈل آرڈرز اور سینئر بیٹسمنوں نے کلک نہیں کیا ہے بیٹنگ ہمارا بلکل شروع سے پرابلم رہی ہے ابھی بھی آج انفرچنٹلی ہفیز جو ہے یہ سمجھ لیے کہ لکھی رہے کہ وہ ان کا سٹمپ اس ہو گیا وانہ ہفیز کی بھی ویکٹ فوراں سے چلی جاتی تو کونفیڈنس لیول جو کھیلتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں ہم فیلنگ سمجھ سکتے ہیں وہ نظر نہیں آرہا سینئر پلیروں کا کھیلتے ہوئے تو ان ساری چیزوں کو ان کو تھوڑا سا اپنے ایک سائٹ پہ رکھے پاکستان ٹیم کے لیے تھوڑا سا اپنا کونفیڈنس لیول اپنی دو انڈ آئے کے مائنڈ سے کھیلنا پڑے گا میں بیٹنگ کی بات کر رہا ہوں بولنگ بہت زبردست کھیل رہی ہے روان ریز نے آج آؤٹسرانڈنگ پرفارمنس دی دیکھیں اس نے بالکل محسوس نہیں ہونا دیا فیسل اکبال مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے بری کوککلی آپ سے صرف میں یہ جاننا چاہوں گی محمد آمیر آج کے سکارٹ میں نہیں تھے تو کیا آگے محمد آمیر کو ڈالنا چاہیے بولنگ سائٹ پہ کیونکہ بولنگ سائٹ اس گوئنگ ریلی سٹرانگ جس طرح سے آپ نے بھی اس کا ذکر کی ہے محمد آمیر کو فائنیل کھلانا چاہیے اگر وہ فٹ ہو جاتے ہیں یا پھر ہمیں بیننگ سکارٹ کے سٹک کرنا چاہیے محمد آمیر یہ بہت تیکنیکل اور بڑا تھیل نائن ڈیسیجن ہوگا ٹیم مینجمنٹ کا یہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ محمد آمیر جو ہے وہ ٹیم کیلئے کتنا فائدے مانے اور رومان ریز جس طریقے سے آج کونفیڈنس کے ساتھ کھیلیں ان کا کونفیڈنس لیول کتنا اچھا ہے تو یہ بہت تھیل نائن ہے جو ٹیم مینجمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنی پڑے گی کیونکہ ایڈ تائمز کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پلیرز ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آرہے ہوتے ہیں کہ یہ فارم میں نہیں ہے کہ آؤٹ او فار میں چلو اس کو ٹرائی کر لو لیکن آپ کا جو بولنگ سائیڈ ہے وہ بڑا زبادست جیل نظر آرہا ہے یہ بڑا ٹرکی ڈیسیجن ہوگا ٹیم مینجمنٹ کے پاس ایک طریقے سے آپ کی کیلئے کپتان بھی خوش قسمت ہے کہ اس کے پاس پلیرز اتنے زبادست ہیں بولنگ کے کہ وہ اگر کسی کو بھی کھلائے گا تو اس کا کونفیڈنس اچھا ہوگا کہ مجھے گے پلیر پفارم کر کے دے سکتا ہے مجھے ایک بریک لینا ہے فیصل allow me to take a break بریک کے بعد واپس آئیں فیصل اکبال ساہب میرے ساتھ موجود رہیں گے پی جے میر ساہب the young dynamic میرے ساتھ رہیں گے اپنے کرکٹنگ ایکسپیرینس بھی شیئر کریں گے کچھ ٹپس بھی دیں گے آنے والے مائچ پر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ایک دور پر ساپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں once again congratulations green shirts congratulations pakistan cricket team for making us proud اچھا کھیلنے کے لیے اچھی team effort دکھانے کے لیے لیکن final is just around the corner so کہتے ہیں دل مانگے مور ہمیں final بھی چاہیے ہمیں trophy بھی چاہیے تو پلیز فائنل میں اچھا کھیلیے final جیت کرائیے and bring back the trophy we won the champions trophy in pakistan فیصل اکبال ساہب ہے میرے ساتھ پی جے میر ساہب ہے very respectable پی جے اگلے match میں کیا کریں انڈیا فیوریٹ لگ رہی ہے اگر انڈیا فائنل میں جاتی ہے کل کا match جیتنے کے بعد against bangladesh تو پاکستان کا کیا لاحے عمل ہونا چاہیے because indian team is completely different from the bangladeshی team اگر bangladesh کی ٹیم جاتی تو ہر ٹیم کے against جو آپ کا attack ہوتا ہے وہ بالکل different ہوتا ہے for example اگر انڈیا فائنل میں جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں spinners کھلانے چاہیے کتنے spinners کھلانے چاہیے کتنے فاس بولوس کھلانے چاہیے بیٹنگ لائن اپ کیا ہونی چاہیے سیم ہونا چاہیے سکارڈ کی ڈیفرنٹ ہو نہیں سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اوول کی وکٹ کیسی ہے وہاں I wouldn't play a lot of spinners there وہاں میں پشر کو کھلاؤں گا کیونکہ ان کے پاس ایک پشر ہے پشر ہے ہوں گا جو کہ پش کرتا ہے وہ ان کے پاس انڈینز کے پاس ہیں ہمیں چاہیے یہاں ہمارے پاس وہ جو کھپا ہے لڑکا I forget his name وہ بڑا اچھا ہے اس کو آپ کھلاؤ یہاں آپ نے زیادہ کنٹینرز کو کھلانا ہے اور اگر آپ اپنے سیمرز بھی کھلاتے ہو میں چار سیمرز یہاں کھلاتا ہوں چار سیمر کھلاتا ہوں یہاں آپ نے لگنی ہے line and length and a direction آپ نے ایک سایڈ پر کرنا گیند آج میں دیکھ رہا تھا کہ انگلین چھے on the onside لے تھا آج میں بہران ہوں کہ you know I've never seen this in a one day game لیکن وہ بھنٹرائے ہوئے تھے اسو کہ they lost the plot and they wanted to get the people out but having said so Oval کی بڑی اچھی wicket ہے it's a good batting track and it's a good stadium as well وہاں آپ دیکھیں گے with one of the best media press boxes there وہاں آپ دیکھیں گے کہ Hindustan اور Pakistan کا جو stands of match ہوگا it will be an outstanding match کیونکہ انڈیا کی بہت سپورٹ ہے اور پاکستان کی سپورٹرز میں نے یہاں سے دیکھے ساؤتھ ایفرکا سے گئے تھے ادھر ایج بیسٹن کے اوپر یا نیو اورک سپورٹرز آئے تھے تو پاکستان کی بڑی سپورٹ ہے but having said so دیکھو وہ تو چلو باہر آپ کو سپورٹ کریں گے match تو آپ نے گراؤنڈ میں کھیلنے اس match کو اس پہ آپ نے اپنی سٹریٹیجی بنانی ہے اور میں سمیچا ہوں وہی سر وہی سٹریٹیجی پوچھتے ہیں سٹریٹیجی کے اندر I will have those bowlers کے جو کے line رکھ رہے ہیں کنسسٹنسی رکھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں فیورٹ فیورٹ شیفرٹ کوئی نہیں ہوتا یہ چیمپئن ہوتے ہیں سارے they're all challenges محمد آمر کو کھلائیں کے نہ کھلائیں بالکل ان کو کھلانا ہے I will play محمد آمر providing his 100% fit اگر وہ 70% fit ہے I will not play him because یہ گیم اتری تیز ہے case کے اندر you cannot afford to take any chances رومان رئیس نے اچھ ڈیبیو کیا ہے کیونکہ محمد آمر زران فیت ہو گئے تھے رومان رئیس کو آکے مچ میں کھلانا چاہیے مطلب he played well بلکل کھلانا چاہیے جب آپ اس لیول پر پہنچ جاتے ہو آپ یہ نہیں سنگل آؤٹ کرتے کہ اس کو یہ کرو اس کو یہ کرو اس کو یہ کرو آپ کے سامنے یہ جو ابھی فیصل اقبال بیٹھ ہے یہ کیجولٹی ہے یہ کیجولٹی ہے اس چیز کی کہ اس کو جتنا ایکسپیرینس مل رہا تھا دوزار ایک سے دوزار دستا کی ایکسپیرینس مل ہے آپ نے اس کو باہر کر دیا پکڑن کے دیکھو یہ ایکسپیرینس جتنا آپ کو ملے گا آپ ایکسپیرینس کو یوز کرتے ہو ایکسپیرینس ہے آپ کا ٹیمپرمنٹ بنتا ہے آپ کا ایک کا میں سمجھتا ہوں ایک آپ پہ کانفیڈنس آتا ہے اس لڑکے کو دو کانفیڈنس اس کو ڈالو اندر جنیت خان کو کھلانا چاہیے آج بھی انہوں نے دو وکٹس لیے دیکھیں وکٹس لے لیے میرا تو ملے کو کھلانا چاہیے کل کا مچ آج بھی انڈیا کی ساتھ فائنل اگر ہوتا ہے تو انڈیا کے ساتھ میں نام تو نہیں لوں گا لیکن کیوں کہ ایک پیسی بی کے بڑے اچھے ایک ایک افیشل نے کہا تھا کہ you know it's about time that we got rid of these old hands and got new new people in but یا پیسی بی کے افیشل نے کہا کسی نے کہا دیکھیں لیکن وہ پیسی بی سے ریلیٹی ہے پیسی بی سے مالی بھی ریلیٹی ہوتا ہے why should I take somebody's name don't take names لیکن پیسی بی کے افیشل آپ کو کہہ رہے ہیں تو then what is شویب مالک doing in the team if he's not informed that's what I'm asking because they're not in the selection committee remember what they're not in the selection and today just because now you've raised this question آج ہمیں نجم سیٹی کو دینا اس کو تعریف آپ اس کو گالیاں دے دیتے ہو جی اس نے بیڑا گر کر دیا اس نے یہ کر دیا آج میں جیتے سر نا میں نجم سیٹی صاحب کو گالیاں دیتی نہیں میں آپ کی باتی نہیں اور نا میں ان کی اس طرح ایکسپورٹ نیتی تاریف کرتی نہیں سر اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ میرا لوجک یہ ہے کہ کھیلنا پلیئرز نے نجم سیٹی نے جا کے بیٹنگ اور بولنگ تو کھلی نہیں ہے سر تو تو پلیئرز نہیں کر رہا لیکن ہا جو پولٹیکس ہو رہی ہے اس کو نہیں نمبر ون اگر لڑکا اچھا کھیل رہا ہے اس کا تعلق کہیں سے بھی ہو مطلب اگر فور ایکزامپل رومان رئیس صاحب ہیں یہ پی ایس ایل ٹو سے نکلے ہیں ہماری اپنی اچھی بات دی گائی آب دو سوائل پلیئر آب دو سوائل یعنی ہماری سرزمین سے اس طرح سے پی ایس ایل ٹو سے نکلے ہیں ایک سیکنڈ یہ سب لڑکے ہمارے یہی سے نکلے نہیں نہیں سر ہمارے یہی سے نکلے یہ سب لڑکے یہی سے نکلے انکنسسٹن ہے سر انکنسسٹنسی ہے انکنسسٹن کون نہیں ہے آج انگلین انکنسسٹن نہیں رہی ہے انگلین ایک کنسسٹن ٹیم تھی آج آکے گر گئی آرگی میچ تو سر this was one match نا for انگلین I understand what you're saying but اس سے پہلے ہم انگلین کی that's a wrong example you cannot compare oranges with apples انگلین کی ٹیم سر انبیٹیبل تھی پاکستان کی ٹیم انپرڈکٹیبل ہے ایک مات جیتا دو ہار گئے ایک مات جیتا کس نے کہا انبیٹیبل ہے سر they were doing well they were going really favourites ان کے ہوم ٹاؤن میں ہو رہا تھا ان کے ہوم گراؤن میں match ہو رہا تھا لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ انگلین جو ہے وہ تو چیمپین سٹوفی جیتنے والا کیونکہ ابھی تک واحد ٹیم ہے میں تو اس کامٹی میں کھلا ہوں گلمارگن لیکن سر اس کارڈمنمنٹ میں انگلین نے کوئی match نہیں آرہا آج سمی فائرنل میں وہ ہارے سو دچ پر انگلین باہر ہوگی اسی لیے تو پاکستان کا لیول اوپر چلا گیا ایک مات جیتا ہے انگلین ہار گی ہار گی that's the end of the story پاکستان جیت گیا جیت گیا اگر آج پاکستان ہارتا تو آپ کا کیا ایٹیچوٹیاں جو جانا تھا of course no no that should not be the case لڑکے دیکھو as long آپ کانٹیسٹ کے ساتھ جیتے اور ہارتے ہو میں سمجھتا ہوں میرا اسیو پتاک ہے دیکھیں کرٹیسائز بلکل ہونا تھا اور میں مانتی ہوں میں سب سے زیادہ میں سب سے زیادہ کرٹیسائز کرتی کیونکہ میں آپ کو بجاتے ہیں ہمارے پاس لائسنس ہے فرنچائز ہے میں جیتے ہیں ہارنا ہے کم از کم لڑکے تو ہارو کھل کے تو ہارو وہ وہاں پہ کرکٹ کھلنے کے لیے گئے ہیں دائی بلے کھانے کے لیے لنڈن کے پرسنل ٹور پہ نہیں گئے جا کے مہا پہ کلپس دیکھیں یا وہاں پہ سائٹ سینکر ارے نہیں گئے اچھی بات ہے اگر گئے بھی ہیں تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن آپ جس کام کے لیے گئے ہیں آپ اس پہ فوکس کریں لڑ کر تو کھلو آپ ہارو لیکن لڑکے کھلو اٹھلیس ہم لوگ یہ کہیں گے اس نے بھی اچھا کھلا اس نے بھی اچھا کھلا لیکن بیٹ لکھ ہو گئی ایک یہ شوٹ غلط ہو گئی ہم لوگ کیا ڈسکس کرتے ہیں بیٹسمن جو ہیں وہ ٹکنی پاتے شویب ملک رن سکور نہیں کر رہے ہیں حفیظ جو ہے اس کو بیٹ کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس نے شوٹ کا مارنی ہے جو آپ کے بولرز ہیں وہ رنس پہ رنس دیے جارے ہیں آپ کے اوپنرز نے بنائے آپ کے جو دو اوپنرز تھے انہوں نے میچ بنائے یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے فیصل کے پاس جانے سر اسی پوائنٹ پہ فیصل یہ جو پوائنٹ پیجے نے کہا بڑا زبادہ پوائنٹ ہے کیونکہ رفلی دو سال کے بعد ہماری کوئی بیٹسمن کی یہ پارٹنرشپ چلی ہے کہ ہم ایک ہنڈرڈ رنس کی پارٹنرشپ بنانے میں کامیاب ہو سکے ہیں آپ نے پہلے پارٹ میں یہ کہا جس سے میں ہنڈرڈ پرسنٹ اگری کرتی ہوں کہ ہم اپنی بولنگ کے اوپر بہت زیادہ ریلائے کرتے ہیں اگر انڈگا ہوتی ہے وہ سپینرز کو اچھا کھیلتی ہے ہماری بولنگ کو مشکلات ہوں گی ایسے میں ہمیں بیٹسمن کی ضرورت پڑے گی آپ کے لیے کون سے ایسے بیٹسمن اس وقت موجودہ ٹیم میں ہیں جن کو ہمیں انڈگا کے خلاف فائنل میں کھلانا چاہیے دیکھیں سفراز کی اگر آپ نے پریس کانفرنسز سنی ہو تو اس کے اندر بظاہر اس کی بوڈی لینگویج اور اس کے الفاظوں سے بھی مجھے بڑا کلیلی نظر آیا کہ وہ اس کو اپنی بیٹنگ پر جو میڈل آرڈر کی سپیشلی بیٹنگ ہے اس کو ابھی اتنا کانفرنس نہیں ہے مطلب وہ اس کو پتا ہے کہ مطلب وہ پتا نہیں کلک کریں یا نہ کریں اس کو ٹاپ آرڈر کے اوپر تھوڑا سا ہے کہ فکر جو ہے اکثر لوگ بات کرتے ہیں سیونٹیز ایٹیز کے سٹائل کی نائیٹیز کے سٹائل کی دیکھیں وہ سٹائل بھی برا نہیں تھا لیکن اس سٹائل میں اور اس سٹائل میں فرق صرف اتنا تھا کہ وہ پلیئر جو تھے نی وہ پلیئر جو تھے جب وہ اگر وکٹ پر کھڑے ہوتے تھے تو وہ میچ پھر فنش کر کر آتے تھے ہماریاں کیا ہے کہ وہ بولے اتنی کھیل جاتے ہیں اور اس کے پاس بیچ میں چھوڑ کے اگلے والے کے اوپر دے کر آجاتے ہیں کہ بھئی اب چلو تم سمالو یہ ایکچول پرولم ہوئی یہ کیوں ہے فیصل یہ کیوں ہے مطلب ابھی آپ نے ریسنٹ لی یہ جو میچز بغیرہ بھی کھیلے ہیں آپ مطلب یہ کیا کہتے ہیں آپ کے جو ڈریسنگ روم ہوتا ہے وہاں پر کیا مرال ہوتا ہے جب بیٹسمن جا رہا ہوتا ہے کیا کہتے اسے کہ اچھا میں تھوڑا سا کھیل کر رہا ہوں کہ تم سے بھال لینا واپس آ رہا ہوں کیا کہے کیا جاتے ہیں کیا سوچ کر جاتے ہیں یہ پلیئر کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں ابھی آپ نے بہت اچھی بات کی میں خود اس بات کو ایمفیسائز کرتا ہوں ہمیشہ سے کہ یہ پلیئر جب بھی گلتی ہوتی ہے وہ پلیئر کے اوپر پہلے سوال نشان اٹھنا چاہیے کہ بھائی آپ نے کیا کیا آپ پاکستان ٹیم کے اندر آئے ہیں آپ نے کیا اچیف کیا آپ نے کیا پرفارمنس دی اس کے بعد پھر کوچ اور پھر دوسرے سارے لوگوں سے سوالات بات میں ہونا چاہیے کیونکہ پلیئر اندر ہے پلیئر کا کام ہے وہی سب کچھ سیکھ کر رہا ہے اسی نے اس ساری سیچویشن سے ٹیم کو نکالنا ہے اب بیٹنگ کا ہمارا جو مسئلہ آ رہا تھا پہلے بھی یہی ہو رہا تھا احمد شزاد جو ہے وہ اچھا بھلا کافی سالوں پہلے ایک اٹیکنگ انداز میں کھیلتا تھا ہم لوگ بڑا ریلیسٹیکلی پوائنٹ ویو سے دیکھ رہ ہوتے ہیں تو ہمیں ٹیکنیکلی چیزیں نظر آتی ہیں ایک پلیئر جو فرنٹ فوٹ پہ کھیلنے والا پلیئر تھا ایک دم سے وہ بیک فوٹ پہ کیوں چلا گیا کیوں اس نے اپنے گیم کے اندر جو اٹیکنگ سٹائل تھا اس کے اندر ٹھہراؤ لانا شکر ہے اس میں دو تین چیز آ جاتی ہیں پھر کچھ پلیئر یہ بھی دیکھتے ہیں گیا ٹیم میں رہنے کے لیے وہ اپنا گیم چینج کر دیتے ہیں کہ تھوڑا ویگٹ کے اوپر ٹھہرو تھوڑا ویگٹ پہ زیادہ کھیلیں گے تیس پہنٹیس رہن اپنے بنا لیں گے تو چلو ہم چلتے رہیں گے یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے فخر زمان نے ایک ایگزیمپل دی ہے کہ اسی مائنڈ سیٹ سے جس طریقے وہ کھیلنا ہے کھیلتا رہا ہے کیونکہ مجھے کلوزنگ کی طرف بھی بڑھنا ہے بیری کوکلی اس کو کرتے ہیں فخر زمان آپ کے لیے اوپن کریں انڈیا کے اگینسٹ ان کے ساتھ کون ہو جو کہ فخر زمان کے ساتھ اوپننگ سٹینڈ لے دیکھیں آج کے مائچ کے بعد تو ازر علی نے جو سٹینڈ دیا ہے اگر ازر اسی طریقے سے کھیلتا ہے تو پھر ازر کو ہی اوپنان کر جائے کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ ازر علی سے جو اوپن کر آ رہے ہیں وہ ایک اینڈ آپ کو بلوک کر کے لے کے چلنا ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ازر اس بلوک کردے میں اس ونڈے فارمیٹ کے اندر اتنا سلو چلا جاتا ہے کیونکہ میچ کا مومنٹم بڑی جلدی جلدی چینج ہوتا ہے وہاں سے آپ کو گیم بدلنا پڑتا ہے وہ جیسی اس کے اوپر پریشر بڑتا ہے وہ اپنی وکیٹ تھرو کر کر آ جاتا ہے تو یہاں ازر کو اپنے ایکسپیرینس کو استعمال کرنا پڑے گا بڑے میچ کے اندر کہ میں اگر وکیٹ کے اوپر کھڑا بھی ہوتا ہوں تو مجھے پھر گیم کو آگے لے کے جانا چاہیے وہ آساب جو ایک دم سے اس کے اوپر گھبرا جاتا ہے وہ ایسے شوٹ مارتا ہے ازر جس طرح سے وہ آؤڈ ہوتا ہے کہ صاف نظر آتا ہے کہ ازر جو ہے وہ بوگلارڈ کا شکار ہے تو اتنا کرکٹ کھیلنے کے بعد ایسے شوٹ نہیں اپنے اوپر بلیو رکھے کہ نہیں ہے میں کھڑا وہ ہوں میں ہی لے کے جاؤں گا تو اس کی کھیلنے سے جو ہے ساتھ میں سارے پلیئرز کھیلیں گے حفیظ آج جس طرح کھیلنا تھا حفیظ کی باڈی لینگویج بلکل زیرو نظر آری تھی بیٹنگ کے اندر حفیظ کو میچ کھیلانا چاہیے فائنل کا آپ کی نظر میں فیصلک بان دیکھیں کھیلانے کا ڈیسیجن ان کا بولنگ کے اوپر کرے گا اگر تو وہ بولرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کو کن بولرز کے ساتھ جانا ہے حفیظ کی ضرورت ہے بولنگ میں یا نہیں ہے تو پھر ان کو کھیلانا ادر وائز میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ہارے سوئل ایک لیفٹ اینڈر موجود ہے بیچ میں جو بیچ میں بولنگ بھی کرتا ہے آپ چاہیں تو اس سے بھی ایکسپیرمنٹ کر سکتے تھے لیکن آپ اوویسلی بڑا سٹیج آ رہا ہے ایک پلیئر کھیلتا ہوا رہا ہے تو ہماری ہاں ایک مائنڈ سیٹ رہتا ہے کہ نہیں ایکسپیرینس پلیئر ہے کھیلتا ہوا رہا ہے چلیں جی جہاں آپ نے اتنے موقع دے دی ہیں آپ اس کو پر فائنل پر دیکھ لیجئے اگر حفیظ کچھ کرتا ہے تو پھر آگے ڈیسائیڈ کر جائے چلیں فخر اور اظہر آپ کے لیے فیصل اقبال اگر اوپن کرے آپ اگر ایک ٹیم بنائیں جو فخر زمان ہے اور اظہر جو ہے وہ اوپننگ کرے ون ڈاؤن کس کو آنا چاہیے انڈیا کے اگنسٹ کیپنگ دس تنگ ان مائنڈ کہ انڈیا کا جو میڈل آڈر ہے بلکہ ان کے پاس تو ٹیل اینڈرز تک بیٹسمن نہیں بیٹسمن ہے دیکھیں اگر ہمیں اچھا سٹارٹ دونوں دے دیتے ہیں تو آپ دیکھیں ایکچول یہ ہوتا ہے کہ سینئر پلیئر کو لے کے چلنا پڑتا ہے بیٹنگ کو اگر اچھا سٹارٹ دیتے تھے ہیں اوپنر تھوڑا سے زیادہ آور کھیل جاتے ہیں پندرہ اٹھار آورز تک نکل جاتے ہیں وہ کوئی وکیٹ کے بغیر تو پھر شوئے ملک آ جائے لینے کے لیے وہاں سے وہ پھر اپنے اوپر لے کے چلے پوری بیٹنگ کو اور پھر اپنے ایرد گرد میں وہ جو ینگ پلیئر ہے اس کو اپنے ساتھ بیٹنگ کر رہا ہے جو ہمارا ابھی نمبر تین کے اوپر کھیل رہا ہے چکا ہوں میڈل آرڈر کی بیٹنگ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے چار پانچ چھے نمبر کے جو بیٹنگ کرتے پلیئر ہیں ان کا انداز کھیلنے کا اب ٹوٹلی الگ ہے جیسے آج حفیظ نے اپنی ایننگ شروع کری تھی آپ دیکھ لیجئے اس کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ میڈل آرڈر کو اپنی ایننگ کیسے بیلڈ کرنی ہوتی ہے اس نے جا کے شارٹ بورٹ کھیلنی کچھ کری اور وہ خوش قسمت تھا کہ اس کا سٹمپیں سو گیا پیچھے تو حفیظ کو میڈل آرڈر میں کھلانا بہت بڑا گلت ڈیسیجن تھا جب بھی لیا گیا تھا تو کہاں کھلائیں حفیظ کو اگر کھلا رہے ہیں اگر حفیظ کو کھلا رہے ہیں تو کہاں کھلائیں اگر حفیظ کو کھلاتے ہیں تو حفیظ کو کانفیڈنس لیول کو اوپر لے جاتے ہوئے اگر وہ ہتنا کانفیڈنس میں ہے جو مجھے تو آج نظر نہیں آیا کہ اس کا بیٹنگ کا کانفیڈنس ہے ورنہ میں ہوں تو میں اس کو یہی بولوں کہ بھائی تین نمبر کی آپ کی جگہ ہے آپ نے اپنے کریئر میں ہی ایک دو اور تین پرنس کی ہیں آپ تین پر اپنا سارا تجربہ جو اب بارہ اٹھارہ سال کا ہے وہ آپ یوز کریں ادھر اور پھر چار نمبر پر شوئے ملک کر لیں اور پھر بابر آزم کو آپ نیچے رکھیں کیونکہ ایکسپیرینس پلیئر ہی ایکسپیرینس ٹیم کے آکے کہ جب کھڑا ہوگا تو اپوزیشن آپ کی خود بیک فوٹ پہ جائے گی فیصل اقبال میں نے اس دن بھی آپ سے شو میں پوچھا تھا کہ اماد وسیم کون ہے بھائیے اماد وسیم کیا کر رہا ہے ٹیم میں ایک جگہ اس نے بلوک کی رہی ہے اماد وسیم کا کیا کر رہا ہے اس کو فائنل کھلانا ہے کہ نہیں کھلانا ہے یہ میرا آپ سے فائنل کوسٹن ہے دیکھیں اماد وسیم کی ابھی تک جو پرفارمنسز ٹورنمنٹ میں جاری ہے میرے خیال میں اس وقت کی پلائنگ 11 میں ان کی جگہ نہیں بن رہی ہے اب یہ ٹیم مینجمنٹ کو دیکھیں انگلینڈ کے اندر کیا ہوتا ہے ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ وہاں ویدر کنڈیشنز پہ بہت چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں ہم نے انڈیا والے میچ میں جو مستیک کی تھی وہ ویدر کنڈیشنز کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا تھا تو انگلینڈ میں اگر اس دن میچ والے دن جیسی کنڈیشنز اگر آجاتی ہیں یا بارش ہوئی ہوئی ہے جیسی کنڈیشن اس کے حساب سے پھر اپنی ٹیم بنایا ہے پہلے سے پلان نہ کر کے بیٹھے کہ ہم اسی سے ہی جائیں گے کیونکہ وہ جو مستیک انڈیا والے میچ میں ہوئی تھی وہ صرف پہلے سے ہی ڈیسیجن بنائے ہوئے تھا کہ ہم اسی منڈ سیٹ سے کوئی پلان بھی نہیں تھا انفرورتنیلی وہ سیٹیویشن اکی اکی آپ کو پاکستان پلینگ 11 کا حصہ دیکھیں گے اور اس کے علاوہ اس بات کی بھی گوڈ لکھ دعا کریں کہ پاکستان جو ہے وہ فائنل جیتے اور ٹروفی خر واپس لائے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے پی جے میر صاحب سیدھی بات ہے آپ کرکٹ کو سمجھتے اگر ہم ٹیمز کا موازنہ کریں اگر ہم ٹیمز کا موازنہ کریں اگر ہم ٹیمز کا موازنہ کریں اگر آپ دیکھیں کہ ان کا جو ایکسپوزر ہے اس فار اس انٹرنیشنل ایکسپوزر آپ کے اندر بہت زیادہ ہے اور ہمیں پی ایسل کتنے ہیں ہاتھ لڑکے دس لڑکے ان کے پوری ٹیمے کھیل رہی ہیں تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں ان کا جو کامپٹیشن ہے ان کمپریزن ٹو پی ایسل تو آئی گی نا اب آ رہی ہے اس اللی درسکر اب پی ایسل کے اندر ایک پی ایسل کے اندر کولی ہے اور شرما ہے یہ لڑکے بڑے اچھے لڑکے ہیں اور وی ہفتو ایکسپ دیکھو جب آپ ایکسپ کرو گے پھر آپ سٹریٹیجی منا ہوگے جب آپ ان کو ایکسپ نہیں کرو گے رائٹ آف کرو گے ہم تکڑے اس طرح نہیں ہوتا آپ سٹریٹیجی بنا کے کھیلتے ہو اور یہ جب اوال پر مچ ہوتا ہے اٹھارا کو آپ نے بیدر کنڈیشن بلکل دیکھنی ہے آپ نے وکٹ کو دیکھنا ہے آپ نے اٹمس ور کو کہ اگر آپ ٹوس جیتیں گے تو آپ انیس بیس کا بیچ میں ضرور رکھتے ہو اور آپ کی بولنگ تکڑی ہوگی تو پھر کیا ہوگا نو آپ نے بیلنس ایک بیلنس کھلنا ہے انٹائر ٹیم ہاسٹو گے تینکیو بری مچ فور یہ ٹائم پی جی میر صاحب اللہ کرے کہ پاکستان جو ہے وہ فائنل کے اندر اچھی پرفارمنس کرے جیت کر آئے اور اگر انڈیا کے خلاف ہو رہا ہے فائنل تو پھر بدلہ تو پورا کرے نا وہ جو ابھی پول مارچ میں انڈیا نے ہرایا ایریویس جی پروگرام کبھا ختم ہو گیا بہت ساری دعائیں پاکستان کرکٹین کے لیے اس دعائیں سمید کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتے ہیں کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہترین ہو لیکن کل کل آپ لوگوں نے کپٹل ٹی وی دیکھنا نہیں بھولنا ہے کیونکہ بڑا دن ہے تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے اور اس تاریخ کو رقم کرنے میں ہم بھی تھوڑا سا حصہ ڈالیں گے بینگا میڈیا پرسن زہری سی بات ہے ٹرانسپشنز چلیں گی کپٹل ٹی وی لما بھلما آپ کو جو ہے تمام تر صورتحال سے آگا کرتا رہے گا کہ پرائم منسٹر جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں کب پیش ہوئے کیا سوالات تھے کیا ہوا تمام ایکسٹینسیف coverage آپ دیکھیں گے کپٹل ٹی وی پر اور میری آپ سے ملاقات ہوگی کل رات دس بجے سے لے کر کے پارہ بجے تک تو پورا دن کپٹل دیکھیں اور دس بجے تو ضرور دیکھنا اس کے لابا جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کریں I'll see you tomorrow I'll see you tomorrow at 10 o'clock till then look after yourself Allah Hafiz